اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یوسف کا مطالبہ کرنے والے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندے کیلئے قلعاؤز بی رب الفلق اور قلعاؤز بی رب الناس سے زیادہ کوئی نفع والی چیز اللہ ہمیں ان سے نفع حاصل کرنے اور ان سے نفع بخش تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو حضرت عبداللہ بن حابض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں کہ پناہ مانگنے والے جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں ان میں سے بہترین اور افصل ترین چیز جس سے پناہ مانگی جا سکتی ہے کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس اور سورہ فلق محوضہ تین کا طریقہ سکھا دیا اسی طرح حدیث میں آتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو سورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ کونسی ہیں وہ جو مومن کو اللہ کی پناہ عطا کرتی ہیں محوضہ تین سورہ ناس اور فلق اللہ کی بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ ترین سورتیں اگر ہم دیکھیں تو میں پہلے حاضرین سے سوال پوچھ لوں کہ آپ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے پیچھے بھی آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ہنچے ادھر بھی آواز ضرورت ہے اوپر بھی ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے محفل کی اختتام میں پتا چلے کہ لوگوں کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی اگر آپ کو کوئی آواز کی پرابلم ہو یا ساؤنڈ کا کوئی مسئلہ ہو تو ضروری انتظامیاں کو بتائیے گا بس اوقات ہوتا ہے کوئی ایک سپیکر جو ہے وہ پرابلم دے جاتا ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو ساؤنڈ کا تو ضرور ہاتھ ریز کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر سورہ ناس اور سورہ فلق یہ وہ سورتیں ہیں جن کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخر اور جادو کا معاملہ جس کے پس منظر میں یہ سورتیں چکے ہیں وہ نازل کی گئی اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل اور یہود کی روتات دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور بنی اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا گیا تو بنی اسرائیل کو عیسائیوں کو یہودیوں کو خسد کو گیا حالانکہ اپنی کتابوں اپنی الہامی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں کی ساری نشانیاں جاننے کے باوجود آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کو ساری حقیقتیں جاننے کے باوجود وہ ایمان لانے سے محروم رہے یہ خسد ہے خسد ایمان سے محروم کرتے کا عمال سولیہ سے محروم کرتے کا اپنے دلوں کو خسد آج جیلسی کا مادہ بہت زیادہ آتا جا رہے اس مادہ پرستانہ دور میں جیلسی خسد بہت زیادہ بڑھ رہے اپنے دلوں کا محاسبہ حسد کے حوالے سے قسرت سے کیجئے گا اگر دل میں خسد آگیا تو کہیں ایمان نہ لوٹ لے اگر خسد آگیا تو کہیں عمل سے نہ روک دے اللہ ہمارے دلوں کو خسد سے بچائے اور ہمیں اپنے دلوں کو اس حسد اور کینے سے صاف کرنے کی قسد سے توفیق اطاف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسد آگیا اور پھر یہ مشرقین مکہ کیا یہود اور عیسائی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر ہی سازش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہود نے ایک نہیں تین دفعہ قاتلانہ سازش بنی نظیر کے لوگوں نے آپ کے اوپر وہ چکی کا پاٹ پھینکنے کی کوشش کی زہرالود گوشت کھلانے کی کوشش کی اور پھر اب یہ جادو کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک آپ کے بال مبارک ایک یہودی غلام چھوٹے سے یہودی غلام کے ذریعے آپ کے کچھ موہ مبارک لیے گئے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو لبید بن عاصم ایک یہودی نے یہ جادو کا معاملہ کیا اور پھر یہ جادو جو ہے جس چیز کے اوپر وہ سارا منتر اور کہانت جس پر کی گئی تھی اس کو ایک نر نر خجور کے خوشے میں لپیٹ کے بنو زریک قہ کون آتا اس کے نیچے اس کو تباہ دیا گیا آہستہ آہستہ یہ جادو کی کہانت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حسن انداز ہونی لگی تقریباً چھ مہینے لگے چھ مہینے لگے اس جادو کی تاثیر کو اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی خیفیت بتاتے کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا جا رہا ہوں لیکن صحابہ اکرام واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوافزے میں آپ کے خطاب میں آپ کے بات کرنے کے انداز میں کوئی کمی کا معاملہ رونو مانی ہوا تھا یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ مانعینِ قدیس اور کچھ منکرینِ منکرینِ قدیس اور کچھ مطرزینِ قدیس اس بات پر اتراز کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب آپ پر سخر کا جادو کا معاملہ ہوا تھا تو کچھ اخدیس ایسی تھی جو درست احکامات پر مشتمل نہیں تھی ایسا معاملہ نہیں تھا صحابہ اکرام نے واضح طور پر بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فرمایا کہ میرے خوافزے میں بھی کوئی فرق نہیں تھا میرے خطاب میں میرے بات میں میرے واز میں کسی قسم کے کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں تھی صرف یہ کہ ایسے لگتا تھا جیسے جسم اندر سے گھلتا چلا جائے ایک طبیل پیریڈ اس حالت میں گزرا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کی کیفیت ہوئی اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میں لیٹا ہوں اور میری چار پائی کے سرحانے اور میری چار پائی کے پائیں تھے دو مرد ہیں اور وہ دو مرد ایک دوسرے سے مقالمہ کر رہے ہیں ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کر کے کہ اس شخص کو کیا ہے اور دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کر دیا گیا اور پھر اس مقالمے سے یہ ساری رودات جو ہے وہ کھول دی گئی کہ جادو کس نے کیا ہے کہاں ہیں اور کیسے ہیں جب حقیقت کھلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے تین صحابہ اکرام حضرت علی حضرت عمار اور حضرت زبیر بن عوام ان کے ذریعے اس کوئیں میں بھیجا گیا کوئیں کا پانی جو ہے اس کو نکالا گیا اور پھر کوئیں کی تیہ میں سے وہ پتلہ ایک موم کا پتلہ تھا اس موم کے پتلے کے اندر سویاں جو ہیں وہ چوب ہوئی گئی تھی اور اس کے اوپر رسی بان کے اندر دھاگوں کی گریں دے دی گئی تھی حضرت جب علی امین تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے سناتے جارہے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے ان کے پڑھتے چلے جارہے تھے سورہ ناس اور فلق پڑھنے کے ساتھ ساتھ گریں کھلتی جارہی تھی اور تم جاری رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی بندش ڈھیلی ہوتی چلی جاری اور ساری گریں کھل گئیں اور ساری گروں پر ہر گروں پر سورہ ناس اور فلک پڑ کے دم کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو عصاب کی بندش تھی اور وہ جو آپ کو ایسے لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں وہ سارا اثر زائل ہو گیا اور وہ جادو کا اثر جو ہے وہ جاتا رہا اس کے بعد حفاظت کی دعائیں موبزتیں صبح شام کے اذکار یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جادو کر تو اس کے باوجود بھی دے دشمن تو اس کے باوجود بھی دے لیکن حفاظت کی دعاؤں کے حسار کی وجہ سے اس کے بعد یہ سارے اثر چکے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری نہیں ہوئے یاد رکھے گا جادو برحق ہے اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے برحق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو کرنا درست برحق ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا ہونا متحقق ہے اللہ کے نیکوکاروں عمادت گزاروں دینداروں پر بھی ہونے کا امکان ہے لیکن یہ کہ جادو کے معاملے میں یہ ضرور یاد رکھے گا جہاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائے ضرور ہوتا جا رہے لیکن اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ وہم کرنا اور سپرسٹیشن کرنا اور ہر بیماری کو ہر مسئلے کو اور ہر تکلیف کو جادو ہی کے ساتھ ملصوب کر دینا یہ اکلے کل نہیں جب کوئی بیماری جب کوئی مسئلہ اور تکلیف ہو تو سب سے پہلے کیا کیا کریں علاج معالجہ تشخیص دائیگنوسس سارے طریقے کر لیجئے جب کوئی علاج نہ ہو کچھ تشخیص نہ ہو معالج جو ہیں وہ علاج کر کر کہ تھک جائیں نہ علاج ہو نہ تشخیص ہو نہ ڈائیگنوسس ہو نہ ٹریٹمنٹ ہو everything just seems to fail and flop پھر جادو کا سوچا جاتا ہے آج ہمارے معاشر میں حال یہ کہ the day one problem crop up کرتی ہے ہم اس کو جادو لیبل کر کے جو ہے توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں سارے ہیلے بہانے دعا دعا سب استعمال کر لیجئے اگر ان کے باوجود چیزیں جاری رہیں تو پھر اس کو جادو کے شکل سے منصوب کیا جائے گا جادو کی تکلیف آئی اللہ کے حکم سے ہے جائے گی بھی اللہ ہی کے حکم سے تو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے کلام کسی منتر کسی کہانت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے رجوع کرنا ہے تو صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں آج معاشر میں یہ جادو نگری اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے بھی لوگ آملوں اور کاخنوں کے پاس جاتے ہیں یاد رکھئے گا یہ آمل اور کاخن جو جادو کا توڑ کرتے ہیں وہ جادو سے نہیں وہ کالے جادو سے کرتے ہیں اور کالا جادو جادو سے بھی بڑا کفر ہے اور اللہ نے جادو کے لیے واضح طور پر فرما دیا وما کفرہ سلمان اللہ نے جادو گروں کے لیے اور جادو کروانے والوں کے لیے فرما دیا اِنَّهُ لَا يُفْلِ خُسَّاہِرُونَ تو لہٰذا جادو کے توڑ کے لیے کسی آمل کسی کاخن کسی نجومی کے پاس جانا اور اس سے بڑا کالا جادو کروانا اور شر کا ارتکاب نہیں بلکہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ابن عباس کے وہ فتاوہ جو آیات کے حوالے سے موجود ہے اور ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں سورہ بکرہ میں ہم اس کی بات بھی کر چکے ہیں صرف اس کو ریزورٹ اور اس ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حفاظت کی بہت خوبصورت یہ دو صورتیں بتا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہار اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروں پر پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور ہاں ست کے شر سے جب وہ خسد کرنے لگے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ فلق میں جو ساری کے ساری بیرونی شر ہیں وہ رات کا اندھیرہ ہے وہ دنیاوی مخلوق کے شر ہیں ہر قسم کی مخلوق کے فتنے شر فساد ان سے بچانے کے لیے ایک بہترین صورت اور پھر اندرونی شر سے بچانے کے لیے دوسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کی جو شر سے بار بار پلٹ آتا ہے جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواب جنوں انسانوں کے لیے پہنے والے کی انسانوں کے لیے پہنے والے کی موسیقا 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 موسیقی